بسم اللہ الرحمن الرحیم اسرائیلی جنگی تیاروں نے آج صبح حماس کے زیر انتظام غزہ کی پٹی پر فضائی حملے کی ہیں امریکہ نے ایرانی پروفیسر مسعود سلیمانی کو ایک سال کی غیر قانونی گرفتاری کے بعد رہا کر دیا ہے سعودی عرب کے بادشاہ شاہ سلمان نے امریکی فوجی مرکز میں ہونے والی فائرنگ کے تناظر میں امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ سے ٹیلی فون پر گفتگو کرتے ہوئے اس واقعے کی مضمت کی سعودی عرب کے مشیر خارجہ آدل الجبہر نے کہا ہے کہ یمنی مقاومتی تنظیم انصاراللہ کو یمن کے مستقبل میں اہم کردار دیا جائے گا قطر میں امریکہ اور افغان طالبان کے درمیان تین ماہ سے تعطل کے شکار عمل مذاکرات دوبارہ بحال ہو گئے ہیں ہندوستان میں اناج منڈی میں آتش ذکی کی اطلاع ملنے کے بعد مقامی تھانہ پولیس اور فائر برگیٹ کی گاڑیا جائے وقوع پر پہنچ گئی اور امدادی سرگرمیاں شروع کی ہے ہندوستان میں اناج منڈی میں آتش ذکی کی اطلاع ملنے کے بعد مقامی تھانہ پولیس اور فائر برگیٹ کی گاڑیا جائے وقوع پر پہنچ گئی اور امدادی سرگرمیاں شروع کی ہے واقعے میں بتیس افراد ہلاک ہو گئے ہندوستان کے دارہ حکومت نئی دیلی میں ایک مرتبہ پھر آگ لگنے کا واقعہ پیش آیا ہے رانی جہانسی روڈ پر واقعے اناج منڈی میں بیانک آگ لگ گئی ہے اطلاع ملنے کے بعد مقامی تھانہ پولیس اور فائر برگیٹ کی گاڑیاں جائے وقوع پر پہنچ گئی ہیں دیلی پولیس کے مطابق اس بیانک واقعے میں بتیس لوگوں کی موت ہو گئی ہے فائر برگیٹ کی تیس گاڑیوں کی مدد سے آگ پر قابو پایا گیا جبکہ فائر برگیٹ کی ٹیم نے پچاس سے زیادہ لوگوں کو محفوظ نکالنے کا دعویٰ کیا ہے واضح رہے کہ انیس نومبر کو بھی دیلی کے علیپور میں واقعہ ایک گودام میں آگ لگ گئی تھی اوپن مارکٹ میں ڈالر کی قدر پانچ ماہ کی بلند ترین سطح پر پہنچ گئی ریپورٹ کے مطابق درامداد میں کمی جبکہ غیر ملکی سرمایہ کاری اور حکومت سے قرص کے معاہدوں کی وجہ سے ڈالر کے بہاؤ میں اضافے کو روپے کی قدر میں اضافے کی وجہ قرار دیا جا رہا ہے ڈالر کے بہاؤ اور مقامی کرنسی کی توجہ میں اضافے کی وجہ سے کرنسی ڈیلرز کو آئندہ ماہ میں روپے کی قدر میں مزید اضافے کی امید ہے جو روا برس چبیس جون کے ایک سو چونسٹھ روپے کے مقابلے میں گزشتہ روز اوپن مارکٹ میں ڈالر ایک سو چون آشاریہ ستر روپے کی بہت کم سطح پر پہنچ گیا ہے پاکستان اور چین نے ایک بار پھر ایران کے جوہری معاہدے کی پاسداری اور موقف کے حمایت کر دی ہے ریپورٹ کے مطابق پاکستان کی وزارت خارجہ کے شعبے ترک اسلحہ کے ڈائریکٹر محمد کامران اختر نے کہا ہے کہ ایران کے ساتھ ہونے والے ایٹمی معاہدے کا تحفظ کسی ایک کی نہیں بلکہ تمام فریقوں کی ذمہ داری ہے اسلام آباد میں جوہری معاہدے کے بارے میں ہونے والی کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ پاکستان سمجھتا ہے کہ ایٹمی معاہدہ پیچیدہ مسائل کو حل کرنے کی غرض سے سفارت کاری کا بہترین نمونہ ہے دوسری جانب چین کی وزارت خارجہ نے ایران کے خلاف امریکہ کی خود سرانہ اور ایک طرفہ پابندیہ ختم کرنے کا مطالبہ کیا ہے چینی وزارت خارجہ کا کہنا تھا کہ امریکہ ایران کے خلاف زیادہ سے زیادہ دباؤ کی غلط پالیسی ختم کرے اور مغربی ایشیا میں فوج تائنات کرنے کی دھمکیوں سے باز آ جائیں عراقی پارلیمنٹ کے متعدد عراقین نے عوامی رزاکار فورسز حشد الشابی کے بعض افسران کے خلاف پابندیوں کو امریکہ کی بہکلاہٹ کی علامت قرار دے دیا ہے عراقی پارلیمنٹ کے حکمت اور صادقون دھڑے کے ارکان نے اپنے الہیدہ الہیدہ بیانات میں کہا کہ دائش کے خلاف جنگ میں حشد الشابی کے کھلیدی کردار نے امریکہ کو شدید بہکلاہٹ میں مبتلا کر دیا ہے بیانات میں امریکہ کی جانب سے حشد الشابی کے بعض افسران پر آئید کی جانے والی امریکی پابندیوں کی مضمت کرتے ہوئے اس اقدام کو عراق کے اندرونی معاملات میں مداخلت قرار دیا اس صادقون نامی پارلیمنٹ دھڑے کے ترجمان محمد الربیئی نے کہا ہے کہ عراق کی عوامی رزاکار فورس امریکی سازشوں کے مقابلے میں سیسا پلائی ہوئی دیوار ہے اس کے علاوہ عراقی رہنما اور امریکہ مقالف عالم دین مقتدہ صدر کے گھر کے نزدیک ڈرون حملے کی ریپورٹ بھی سامنے آئی ہے اسرائیلی جنگی تیاروں نے آج صبح حماس کے زیر انتظام غزہ کی پٹی پر فضائی حملے کی ہیں ریپورٹ کے مطابق فلسطینی سیکیورٹر ہلکاروں کا کہنا ہے کہ اسرائیلی تیاروں کا غزہ کی پٹی پر حملہ مضاحمت کاروں کی جانب سے اسرائیل پر تین راکٹ داغنے کے بات ہوا حماس کے حدیداروں کے مطابق اسرائیلی تیاروں نے حماس کے ملیٹری ونگ القسام بریگیٹ کے دو تفاتر کو نشانہ بنائے ہیں حملوں میں فوری طور پر کسی کے زخمی یا جامپاک ہونے کے اطلاع نہیں ملی ابل ازی ہفتے کی رات کو فلسطینی مضاحمت کاروں نے غزہ سے جنوبی اسرائیل پر تین راکٹ داغے تھے تاہم اسرائیلی فوج کے مطابق تینوں راکٹوں کو اسرائیل کے آئرن ڈروم سسٹم نے مار گرائے تبیہلکاروں نے جنوبی اسرائیل کے ٹاؤن سینڈراؤٹ میں تین لوگوں کو معمولی زخمیوں کے لیے تبیہ امداد دی جو سائرن بجنے کے بعد شیلٹر کی تلاش میں زخمی ہو گئے تھے امریکہ نے ایرانی پروفیسر مسعود سلیمانی کو ایک سال کی غیر قانونی گرفتاری کے بعد رہا کر دیا ہے ایرانی وزارت حرجہ سکورٹی ادارے اور ایرانی عدلیہ کی اسٹریٹڈک کوششوں اور سویچر لینڈ کی حکومت کی سالسی کے ساتھ ایرانی سائنسدان ڈاکٹر مسعود سلیمانی نے جو امریکی پابندیوں کو بائی پاس کرنے کے بے بنیاد الزام پر گرفتار کیا گیا تھا جلد وطن میں واپس آئیں گے اس سلسلے میں ایران میں گرفتار امریکی جاسوس یانو ونگ کو بھی رہا اور سویچر لینڈ کے حکام کے حوالے کر دیا گیا ایرانی وزارت حرجہ محمد جواد ضریف نے زیوریج میں پروفیسر مسعود سلیمانی کا استقبال کیا سعودی عرب کے بادشاہ شاہ سلمان نے امریکی فوجی مرکز میں ہونے والی فائرنگ کے تناظر میں امریکی صدر ڈانلڈ ٹرمپ سے ٹیلی فون پر گفتگو کرتے ہوئے اس واقعے کی مسامت کی ہے شاہ سلمان کے مطابق اس صفاقانہ فعل میں ملاوث شخص کسی بھی صورت سعودی عوام کی نمائنگی کا قابل نہیں امریکہ میں زیر تربیت سعودی فوج کے ایک سیکنڈ لیفٹینٹ محمد شمرانی نے جمعہ کے روز فائرنگ کر کے تین افراد کو ہلاک جبکہ آٹھ دیگر کو زخمی کر دیا تھا امریکی صدر ڈانلڈ ٹرمپ کے مطابق سعودی شاہ سلمان نے انہیں فون کر کے پنسا کولا میں مارے جانے والے جنگجووں کے خاندانوں اور دوستوں کے لیے دلی ہمدردی کا اظہار اور تازیت کی سعودی عرب کے مشیر خارجہ عادل الجبہر نے کہا ہے کہ یمنی مقاومتی تنظیم انصار اللہ کو یمن کے مستقبل میں اہم کردار دیا جائے گا جرہیت کے پانچ سال مقامل ہونے کے موقع پر انہوں نے کہا کہ یمن میں صلاح ممکن ہے جس میں انصار اللہ سمیت تمام جماعتوں کو کردار ملے گا انہوں نے سعودی عرب پر جنگ کا آغاز کرنے کے الزام کو رد کرتے ہوئے کہا کہ انصار اللہ نے جنگ میں پہل کی تھی اس وقت یمنی بہران کا وائد حل سیاسی مذاکرات ہیں یاد رہے کہ سعودی حکام کو پانچ سال یمن پر بمباری اور شدید معاثرے کے بعد فائدے کے بغیر ارب و ڈالر کے نقصانات کے بعد مذاکرات کا خیال آیا ہے اس عرصے میں یمن کی بنیادی انفرنسٹریکچر مکمل تباہ جبکہ سعودی شہروں آئل تنصیبات اور فوجی مراکز کو میزائل حملوں کی وجہ سے سخت نفطان پہنچا ہے قطر میں امریکہ اور افغان طالبان کے درمیان تین ماہ سے تعطل کے شکار امن مذاکرات دوبارہ بحال ہو گئے ہیں بین الاقوامی حبر ادارے کے مطابق امریکی صدر ڈالر ٹرامپ کی جانب سے افغان مذاکرات کو محتل کرنے کے اعلان کے تین ماہ بعد قطر میں مذاکراتی عمل کا دوبارہ آغاز ہو گیا ہے مذاکرات کی دوران امریکہ کے حصوصی مندوب ظلم خلیدزاد اور طالبان مذاکراتی ٹیم کے ارکان نے مذاکرات کو اسی مور سے شروع کرنے پر زور دیا جہاں مذاکرات کو محتل کر دیا گیا تھا امریکی نمائندے ظلم خلیدزاد گزشتہ روز ہی واشنگٹن سے قابل پہنچے تھے اور صدر اشرف غنی سے خصوصی ملاقات کی تھی قابل کے بعد ظلم خلیدزاد قطر پہنچے جہاں انہوں نے طالبان نمائندوں سے ملاقات کی اس ملاقات میں اغانستان پر پرتشدد واقعات روکنے کے لیے حکمت عملے بھی وضع کی جائے گی یہ تھی اب تک کی خبریں اگلے خبرنامے تک اجازت دیجئے دیکھتے رہیے بیسط تعلیمی ٹی وی چینل اللہ حافظ